سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ابوزر موظم عمران خان کی ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات ہوئی ملاقات میں وزیر خارج آشاہ محمود قریشی معاملے خصوصی سید ذلفکار ارباد سرالہ حکام بھی شریک ہوئے وزیر آزم نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے پاکستان خطر میں امن اور استحقام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے تو یہ اہم خبر ہے وزیر عمران خان تہران پہنچ گئے ہیں ایرانی وزیر خارج آشاہ نے وزیر عمران خان کا شاندار استقبال کیا اس کے بعد ان کی ملاقات بھی ہو چکی ہے ایرانی صدر حسن روحانی سے اور ملاقات میں وزیر خارج آشاہ محمود قریشی معاملے خصوصی سید ذلفکار عباس اور عالی حکام بھی شریک ہوئے وزیر عمران نے اس موقع پر کہا ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان خطے میں امن اور استحقام کے لیے اپنا کردار بھی ادا کرنے کو ہمیشہ تیار ہے سینئر تجزیہ کا میجر جنرل ریٹائر ایجاز ایوان کہتے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان سالسی کا کردار ادا کرنا خوش آئند ہے دون ممالک میں اچھے تعلقات خطے کے لیے سود مند ثابت ہوں گے دون ممالک نے پاکستان کی سالسی کی کوششوں کو سراہا ہے میجر جنرل ریٹائر ایجاز ایوان نے مزید کا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں میرے خیال میں یہ بڑی اچھی اور خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے دو اعتبار سے پہلی بات کہ دو زیادہ ممالک جن دونوں کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک اچھی فضاء پیدا ہو اور یہ جو اس وقت حالات ہیں جو کسی بھی وقت ایک اگلی ٹرن لے سکتے ہیں اور جنگ کی طرف جا سکتے ہیں اس سیچویشن کو ڈیفیوز کرنا بہت ضروری ہے اور اس نے مزید اچھا ہی اس وقت آگئی جبکہ دونوں ممالک کے سربراہان ایک طرف سلمان بن محمد اور دوسری طرف ایرانین فیزرن نے اس انیشیئیٹیو کو ویلکم کیا ہے کہ پرائم منسٹرہ پاکستان ٹینشن کو ڈیفیوز کرنے میں معاونت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک تو ریجن کے لیے بہت بڑی اور اچھی خبر ہوگی اگر ٹینشن کم ہو جاتی ہے اور جنگ کے جو امکانات ہیں ان کو اگر اوورٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ ایک اچھی دیولپنٹ ہوگی کیونکہ ہم سب لوگ اسٹوریکلی دیکھ رہے ہیں کہ ایرانین ریولیوشن کے بعد ان دونوں ممالک کے درمیان جو تلخی ہے وہ بڑھتی گئی اور تلقات خراب ہوتے ہوتے آج جب یہ سٹرائپ کوئی ایرانین یہ سعودی اریبیا کی ریفائنڈیٹیو پر تو حالات تقریباً جنگ کے بن گئے تھے جو کہ مسلمان ملکوں کے لیے ایک بہت بری خبر ہوگی اور آئل کنجومت جو ممالک ہیں ان کے لیے بھی یقیناً ایک اچھی نوید نہیں ہوگی ایک ایسے اعتبار سے دوسراً جو پاکستان کو شمجھتے تھے وہ ممالک کہ پاکستان ڈپلومیٹیکلی آئیسولیٹ ہو گیا ہے اس کا دیکھیں کہ آج امریکہ پاکستان کو دعوت دے رہا ہے کہ افغانستان میں قیام امن اور امریکن فورسن کے وڈیوشن اور ویژن میں جو ایک بڑتے ہوئے حالات ہیں جو خرابی اور ناظرین ابی آکولیزنگ تہران جامل وزیراعزان آئیرانی صدر اس وقت مشترکہ پریس کانفرنس کردی ایسیویشن آن بودر مارکیٹس ان دو کانچریز ایران و پاکستان و کشور همسایی و دوست و دارای روابط حمیق استراتیجید ایران و پاکستان ایران و پاکستان همچنین راجع به موضوع منطقه ما گفتکون کردیم منطقه خواریانه و ببیش منطقه خدیج افاز و درگاه اومان منطقه بسیار حساسی برای جهان و برای منطقه ما هست و ما راجع به استقرار صبات نیشتر و سول در این منطقه باهم رحص و مفتول کردیم. موسیقی 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 وزیر بیان کردیم و گفتیم که ما این تحقیقات رو تا رسیدن به نتیجه نبائی و روشن شدن آمل حملی موشکی به کشنی امون ادامه خواہیم دادیم برای راست آپ دیکھ سکتے ہیں تهران میں سکت وزیر اعظم امران خان اور ایرانی صدر حسن روحانی کی مشترکه فرش کان فرانس اس وقت جاری ہے این که کشوری فکر کنه در منطقه میتونه ناامنی ایجاد بکنه و پاسخ دریافت نکنه این اشتباه محص خواهد بود آقای نخست وزیر راجب امنیت منطقه ی حساس خلیج فارس نکاتی داشتن که ما هم اون رو تایید میکنیم آقای نخست وزیر بر این نکت تاکید داشتن که کلید حل و فصل مسئله پایانیافتن جنگ یمن آتش بست فوری و کمک به مردم یمن هست که این میتونه آغاز بسیار خوبی باشه And Mr. Prime Minister also emphasized that the key to the settlement of the issues in the region is to terminate the war on یمن to declare an immediate ceasefire and also to deliver humanitarian assistance to the people of یمن And this could be the beginning of more developments in the region and our two countries emphasized that the regional issues could be only resolved through political means and the and through dialogue And we also explained the dangers imposed by the zhanist regime on the security of the region to Pakistani officials. We also emphasized to His Excellency Mr. Prime Minister that any goodwill gesture and good words will be responded by goodwill gesture and good words. And we also discussed the oppressive sanctions of the United States against the Iranian nation and we emphasized that such sanctions constitute economic terrorism. We also discussed how the JCPOA or the nuclear deal could be returned to its previous path and how it could be fully implemented. And also we emphasized as a key point that the United States should return to the JCPOA. and lift the sanctions. And also once again I would like to appreciate Mr. Prime Minister for visiting my country. and in our meeting we discussed a variety of issues which we consider as very significant for our region and the whole globe. And I also, I told Mr. Prime Minister that Mr. Prime Minister that Mr. Prime Minister, that we openly welcome any goodwill gesture by Pakistan for providing more peace and stability for the whole region. And we are ready to assist Pakistan for providing full peace and stability for the whole region. And once again I would like to appreciate the Honorable Prime Minister and his accompanying delegates for coming to visit us in Iran. and I hope that this visit could have proper benefits and outcomes for the two countries, the whole region and the world. Thank you Mr. President. Thank you Mr. President. Bismillahir Rahmanir Rahim. Can I first say that this is my third meeting with you Mr. President. First was one in April, then I met you in New York for a brief while in Bishkek and now this meeting. We discussed bilateral relationship, trade, how we can help each other. We have very strong old ties between Iran and Pakistan. Pakistan still remembers how Iran stood with us in 1965 when Pakistan was facing hostilities. I thank you Mr. President. در ابتدا مایل اعلان بکنم که این در واقع ثومین جلسه مبسوطی هست که بنده با شما برگزار کردم اولینش در آوریل 2019 بود دومیش در نیو یورک و یک جلسه کتایی هم در بیشکک داشتیم ما امروز در صحبتهای خوب در خصوص مناسبات دو جانبه تجارت دو جانبه و همچنین کمک به یک دیگر صحبت کردیم چرا که ایران و پاکستان روابط دیرینه و امیقی رو دارن و پاکستان هنوز کمک هایی رو که ایران در سال 1965 در قبال پاکستان کرد و در اون جنگ پاکستان کمک کرد رو ازیاد نبردیم و به ویژه جرام وقای رئیس جمهور تمایل دارم که تشکر بکنم از دولت ایران به خاطر حمایتهایی که از مردم کشمیر نشون داده چرا که هشت ملیون کشمیری تی دو ماه گذشته در محاصره قرار داشتن و این جانب تشکر می کنم از موضعی که ایران در خصوص این فاجعی انسانی در هند اتخاذ کرده پاکستان ساری که قامشن بیتر سان از در محاصره دیو اس در محاصره که ایران بیتر کنم این را شکری بیتر کرده پاکستان سفرت 70,000 در محاصره که دیوانتی در محاصره دیوانی دور تشکر بیتر کرد افغانستان پر ایسایی رویانی آنیا و سیریعا ترابیر دیوستان پر ایسایی رویانی آنیا لیمانی نکلی رویانی در این رویانی آنیا جناب آقای رئیس، دلیل اصلی سفر من و حیات همراه به کشور شما این بود که ما نمیخواهیم که درگیری جدیدی در این منطقه بروز پیدا بکنه چرا که پاکستان تایه پونزده سال گذشته از این درگیری رنج برده و هفتات هزار تلفات رو ما در جنگ علیه تروریسم دادیم و همچنین مردم افغانستان و مردم سوریه هنوز از طبعات تروریسم رنج می برند بنابراین ما نمیخواهیم که شاهد یک درگیری دیگری در منطقه باشیم مردی درگیری در این برای رنج برده ایران تایه بید جنگی رو کنید در ریتر این با دران نمیخواه بید سادی عربی حصول یک نیشیم سادی عربی حصول این برای رنج بارن با خياره حالی جنگی حاصل اندار اور اس کی طرح کیا ہے کہ ہم نہیں ایک ایک کنفلکتہ ہی تھی ایران کے ساتھ ایک ایران۔ ہم ایک ایک ایرانی ہے کہ یہ ایک کمپلکی ایسیو ہے۔ ہم ایک ایرانی ہے۔ لیکن ہم ایرانی ہے کہ یہ سوٹا کرنے کے لئے دیالوگی۔ لیکن اس کا مجھے نہیں کرتا ہے کہ سوٹا ایرانی اور ایرانی ہے ۔ گروہ میں ایک ہونے کے لئے کے ساتھ ہوتا رہی ہیں۔ ہر دوکھی ملک کے پیدا ہے۔ ٹھیک ہے سین Worldہ cuiسیشیں جتے ہیں۔ کوئی ایڈیوات کو ۔ کیسے ہوں کریں گے سندگیوں نے سکتے ہیں، سکتے ہیں گے سنتے ہیں گے سکتے ہیں۔ کیا سکتے ہیں گے سکتے ہیں۔ So not just from Pakistan's point of view, from all developing countries' point of view that whatever it takes, we must never allow this conflict to take place because we know, Mr. President, there is a vested interest that wants this conflict to take place. And that is why we need to take place in our time. And that is why we don't want to do any conflict between Iran and Arabistan. This is an important issue. But we feel that this is an important issue that we can solve the dialogue and dialogue. We believe that there is no conflict between these two countries. Because it is not only between these two countries. and the United States has no conflict between the countries and the countries. And it is not only between the countries and the countries. And it is not only between the countries and the countries that are in the country and the countries that are in the country's people, especially human rights, will have to pay for the amount of money to buy the oil. And in this case, from Pakistan and all countries in the country, no one has to do with Iran and Arabistan. نباید اتفاق بیفته چرا که معتقدیم این به نفع کشورهای سالس خواهد بود بکری علیت نیم وزید خواهد بود And we will act, I repeat, as a facilitator, not a mediator, a facilitator. We would like to facilitate talks, as you mentioned during our conversation. In the past, Pakistan has hosted Saudi Arabia and Iran in Islamabad in the past to iron out your differences. And so we are again willing to do the same thing. We again want to facilitate our two brotherly countries to iron out your differences. And I repeat again, it's complicated, it's complex, but I feel it's possible to resolve these differences. And I repeat, I have a question, I have a question, I have a question, and I have a question. و بار دیگه تحکید میکنم که من به عنوان یک تحصیل کننده و نه یک میانجی بین ایران و عربستان ملخ خواهم کرد پاکستان میزبان مقامات عالی ایران و عربستان در اسلامواد بوده و ما مایل هستیم که به این نقش تحصیلگری خودمون بین دو کشور برادر ادامه بدیم جهت حل اختلافات و بار دیگه تکرار میکنم که این موضوع ممکنه موضوع پیچیدهی باشه مران واقعا که بلدیم اتغاد داره که از طریق گفتگو قابل حل هست and finally mr. president we when i was when we were in in new york president trump space spoke to me and he wanted to facilitate us to facilitate some sort of dialogue between ایران and the united states we discussed things in details موسیقی 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 تو یہ حکومتی اخراجات ہیں کیا یہ بیسیکلی خسارے ہیں دیکھ یہ ستنہ سو ارب کا خسارہ بجلی کے شعبے میں مجبوری طور پر پاکستان ریلویز پاکستان سٹیل پی آئیے مجبوری خسارہ اکیس سو ارب دو ارب ڈالر کا خسارہ گیس کے سیکٹر میں ڈیفینس کا بجٹ ہم نے کر دیا ہے فلیٹ تو ان خساروں کو دور کریں یہ ایکنامیس کی جو پہلی کتاب ہے پاکستان علماء کانسل کے رہنماء علامہ طاہرہ اشرفی کا کہنا ہے کہ علماء کانسل اشتعال کا سبب بننے والے کسی مارچ کا حصہ نہیں بنے گی مولانا فضل الرحمان سے اپیل ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئیں کیونکہ لانگ مارچ سے تشدد کی فضا قائم ہوگی طاہرہ اشرفی نے کہا کہ ہم کسی جماعت یا حکومت کے تابع نہیں ریاست مدینہ کا پہلا کام انصاف رہم کرنا ہوتا ہے وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے پاکستان میں موجودہ جو صورتحال ہے پاکستان علماء کانسل کسی مارچ درنے یا کسی بھی ایسی سرگرمی کا حصہ نہیں بنے گی جس سے ملک کے اندر اشتعال تشدد اور اس کی فضا بیدا ہو ہم حکومت سے اور مولانا فضل الرحمان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ خدا کے لیے مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے مفاہمت کی طرف جائے ملک کسی بھی فساد کا تشدد کا متحمل نہیں ہو سکتا سیاسی مسائل کو سیاسی انداز میں حل کیا جائے اور ایسے وقت میں جبکہ تبلیغی اجتماع سالانہ شروع ہونے والا ہے اور اس کی بھی وہی تاریخیں سابنے آ رہی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کو بھی اور حکومت کو بھی حضب اختلاف کو بھی اور حضب اقتدار کو بھی ٹیبل پر بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تشدد دھرنے یہ مارچ یہ مسائل کا حل نہیں ہے احتجاج ہر ایک کا جمہوری حق ہے اس کی اجازت ہونی چاہیے لیکن جو صورتحال اس وقت سامنے آ رہی ہے تشدد اور انتشار اور فساد کی اس سے اجتراب کرنا چاہیے ادھر زفروال کے نالا ڈیک سے کنگرہ کے مقام پر بھارتی ساختہ کی انٹی ٹینک مائن برآمد ہوئی انٹی ٹینک مائن اٹھارہ پاؤنڈ بزنی ہے زفروال کے نالا ڈیک سے کنگرہ کے مقام پر بھارتی ساختہ انٹی ٹینک مائن برآمد ہوئی انٹی ٹینک مائن اٹھارہ پاؤنڈ بزنی ہے گجرات میں ساروکی نہر کے قریب سے بوری میں بند پانچ راکٹ لانچرز ملے ہیں نامعلوم افراد راکٹ لانچر پھینک کر فرار ہو گئے پولیس نے بم ڈسپوزل سکوٹ کو آگاہ کر دیا ہے تو گجرات میں ساروکی نہر کے قریب سے بوری میں بند پانچ راکٹ لانچرز ملے نامعلوم افراد راکٹ لانچر پھینک کر فرار ہو گئے جنوبی پنجاب کی تحصیل لیہ سے گزرنے والے دریائے سندھ میں دو افراد ڈوب گئے پاک آدمی اور ریسکیوں کے غوطہ خوروں نے ڈوبنے والے افراد کی تلاش شروع کر دی ہے جنوبی پنجاب کی تحصیل لیہ سے گزرنے والے دریائے سندھ میں دو افراد ڈوب گئے پاک آدمی اور ریسکیوں کے غوطہ خوروں نے ڈوبنے والے افراد کی تلاش شروع کر دی ہے جنوبی پنجاب کی تحصیل لیا سے گزرنے والے دریائے سندھ میں دو افراد ڈھوپ گئے ابھی وقت تھا ایک بریک کا مزید خبریں بریک کے بعد ہمارے ساتھ تمام تر حکومتی دعووں کے باوجود تحال اسلامباد کے سرکاری سپتالوں میں ڈینگی کے مریضوں کے لیے علاج کی مناسب سہوریات فراہم نہیں کی جا سکی ہیں سب سے بڑے سرکاری سپتال پیمچ کے ڈینگی وارڈز ہی ڈینگی مچنوں کی آماج کا بن چکے ہیں بات کریں گے باور شہزاد ترک سے باور بتائیے گا تمام صورتحال پر اسلامباد کے سرکاری سپتالوں میں ڈینگی جو مریض ہیں ان کو دی جانے والی سہولیات ہیں اس حوالے سے بات کی جائے تو سہولیات ناقافی ہیں ناکست جو انتظامات ہیں سپتالوں کے دیکھنے میں آ رہے ہیں موجود ہوں اس وقت میں اسلامباد کے سب سے بڑے سرکاری سپتال پیمچ کے سامنے مریضوں کو شکایت یہ ہے کہ اب تک جو ہے ایک طویل دنوں سے دنگی کا جو حالیہ سیزن ہے اس میں بار بار کی شکایات کے باوجود انتظامات بہتر نہیں ہو سکے ایک ہی جو ہے وہ لیڈی ڈاکٹر یہاں اندر موجود ہیں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہی مردوں اور خواتین کی جو طویل کتاری ہیں ان کو ڈیل کر رہی ہیں جبکہ جو انجیکشن وغیرہ لگا رہا ہے پیرا میڈیکل سٹاف وہ بھی ایک ہی شخص ہے جو کہ طویل کتاروں کو ڈیل کر رہا ہے اندازہ کیجئے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران دو ہزار چودہ مریض جو ہیں وہ ڈینگی کے مشتبہ یہاں پر آئے ہیں اور دو ہزار چودہ مریضوں کو ڈیل کرنے کے لیے صرف ایک شفٹ میں ایک ہی اٹینڈنٹ اور ایک ہی ڈاکٹر موجود ہوتا ہے عملے کی کمی ہیں صفائی کے ناکس انتظامات ہیں جو سرجیکل وارڈز ہیں اندر اور جو دیگر وارڈز ہیں وہاں پر ڈینگی کے مچھر بڑی تعداد میں ہے جو ڈینگی کے وارڈز مختص کرتا ہے ان تینوں وارڈز میں بھی ڈینگی کا مچھر بڑی تعداد میں ہونے کے باعث ہر جو پانچمہ اٹینڈنٹ ہے اس کو ڈینگی کے مرض کی تشخیص ہو رہی ہے ٹھیک ہے شکریہ شکریہ آپ نے محقا کیا راورپنڈے میں ڈینگی مچھر کے شہریوں پر حملے بھی جاری دو سپسپن نئی مریض الائیڈ اسپتال میں داخل کرائے جا چکے ہیں ڈینگی مچھر کے جاننے با حملوں سے اب تک پینتالیس جانے چلی گئیں مجموعی طور پر چھہہزار تین سو سو زائد چہری ڈینگی مچھر کا نشانہ بنے راورپنڈے میں ڈینگی امیجنسی بھی جاری ہے بات کریں گے سردار سردار کا سردار بتائیے گا کیا صورتحال ہے جی بالکل راورپنڈے میں ڈینگی مچھر کے وار جاری اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں اب تک جو ہے دو سو پچھپن نئے مریض جو ہے وہ سامنے آئے ہیں جو راورپنڈے کے تینوں الائیڈ اسپتالوں میں داخل ہی ہیں اور اسی طرح جو مجموعی تعداد ہے راورپنڈے کی ڈینگی مریضوں کی وہ چھہہزار تین سو پچاس ہو گئی اور اس سال جو ہے ڈینگی مچھر سے پینتالیس افراد جان بھاک ہوئی ہیں راورپنڈے میں پانچ موبیل ہیلس یونٹ کام کر رہے ہیں جو راورپنڈے کے مختلف علاقوں میں کام کر رہے ہیں جو مریضوں کے ٹیسٹ بھی لیتے ہیں اور وہاں پر ضروری عدویات بھی فرام کرتے ہیں اسی طرح راورپنڈے میں ڈینگی امرجنسی تینوں الائیڈ اسپتالوں میں جاری ہے اور مچھر کے وار بھی جاری ہیں راورپنڈے میں ڈینگی مچھر کی وجہ سے خوف و آراز پایا جاتا ہے چونکہ روز بروز ڈینگی مچھر کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور راورپنڈی میں اس وقت امرجنسی میں جو ہے آئی سی یو میں جو ہے اس وقت تقریباً دو درجن کے قریب جو مریض ہیں وہ اس وقت داخلہ جن کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے جی کشمیریوں سے اظہار ایک جہتے کے لیے جماعت اسلامی کی ذر احتمام آج حیدرباد میں کشمیر مارچ ہوگا جس کی قیادت امیر جماعت اسلامی سے راز الحق کریں گے مارچ کا آغاز کب ہوگا اور کیا تیاریاں ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر میں بھی تیاریاں تقریباً مکمل کر لی گئی ہیں کشمیریوں سے اظہار ایک جہتے کے لیے جماعت اسلامی کے ذر احتمام آج حیدرباد میں کشمیر مارچ ہوگا جس کی قیادت امیر جماعت اسلامی سے راز الحق کریں گے آزادی مارچ کے لیے سیاسی رابطے تیز مسلم لیگنون کا وفت آج پہ مولانا فضل الرحمن سے ملے گا احسن اگوال اور دیگر اہنما میاں نوازشف کا پیغام بھی پہنچائیں گے لیگی وفت کی نمکین پشاوری تکوں اور دمبے کی کھڑائی سے توازو بھی کی جائے گی توہم ملاقات آج ہونے جا رہی ہے آزادی مارچ کے لیے سیاسی رابطے تیز ہو چکے جے یو آئی فے کے آزادی مارچ کا معاملہ آزادی مارچ کے لیے جمعیت علمہ السلام کی جانب سے انصار السلام کے دوستوں رہرسل کی مولانا فضل الرحمن کو گار اوف آنر بھی پیش کیا گیا مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں رزاکار جو ہیں اس مارچ کے حوالے سے انہوں نے آج رہرسل کی ہے اور یہی وہ رزاکار ہیں جو کہ ڈنڈا بردار بھی ہوں گے یقیناً اور کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آج انہوں نے رہرسل کی ہے حافظ آباد میٹ ٹرانسپورٹر سے مبینہ طور پر بھتہ لینے والے دو گروپوں میں تصادم ہوا ہے ملک افزی فائرنگ سے الادہ تا گروپ کا مرکزی رہنما زخمی ہو گیا فائرنگ کی ویڈیو ٹوانٹی فو نیوز نے حاصل کر لی ہے ویڈیو میں ایک گروپ کو دوسرے پر فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے تو حافظ آباد کی مناظر ہیں جہاں پر ٹرانسپورٹر سے مبینہ طور پر بھتہ لینے والے دو گروپوں میں تصادم ہو گیا وزیراعلا صد مراد علی شاہ نے کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا صدر میں کچھرا پھینکنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا کرنگی میں نالے کی صفائی نہ ہونے پر وزیراعلا نے برہمی کا اصحار کیا تفصیلات اس ریپورٹ میں کچھرا سے پاک کرنے کے لیے سندھ حکومت کی صفائی مہم وزیراعلا سندھ صبح صویرے شہر کے دورے پر نکل پڑے مراد علی شاہ نے صدر کورنگی ملیر اور لانڈی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا کہیں کچھرا سڑکوں پر دکھائی دیا تو کہیں نالے کچھرا سے بھرے دیکھ کر وزیراعلا برہم ہو گئے شہریوں نے بھی موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور وزیراعلا سے شکایت کے امبار لگا دئیے مراد علی شاہ نے لانڈی اور کورنگی میں نالوں کی صفائی اور سڑکوں کی تعمیر کے فوری اکامات بھی دئیے کراچی میں ہیوی بائیکس کی ریلے نکالی گئی گووینر سندھ امران اسماعیل بھی ریلے میں شریک ہوئے ریلے کا مقصد چھاتی کے کینسر بچاؤ اور علاج بارے آگاہی پیدا کرنا تھا سڑکوں پر ہیوی بائیکس جنگارتی رہیں ایک سے ایک منفرد و چمچاماتی ہوئی ہیوی بائیک نے لوگوں کی توجہ اپنی جانب مرکوز کرا لی یہ تمام ہیوی بائیکس سی ویو پر ہونے والی ریلی میں شریک تھیں ریلی کا مقصد خواتین میں چھاتی کے سرطان سے بچاؤ اور علاج کے بارے آگاہی دینا تھا اور شوکت خانم اسپتال کے لیے فنڈ ریزنگ بھی تھا گوونر سندھ امران اسماعیل بھی ریلی میں شریک ہوئے اس موقع پر گفتگو میں گوونر سندھ کا کہنا تھا کہ کراچی والوں کو کینسر کے علاج کے لیے لاہور جانا پڑتا تھا لیکن اب کراچی میں بھی شوکت خانم کینسر اسپتال بنے گا امران اسماعیل کا کہنا تھا کہ پاکستان میں لوگ کھل کر اتیات تو دیتے ہیں مگر ملک کے لیے ٹیکس نہ دینا بدقسمتی ہے سی ویو سے شروع ہونے والی بائیک ریلی ڈیفنس فیز سیون پر اختتام پذیر ہوئی نیو چھوڑی سپتا کے لیے اتنا ہی